خاجہ آصف کے خلاف قومی اسیملی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی گئی لیگی راہنما کے خلاف تحریک استحقاق وفاقی وزیر فواد چودری نے جمع کرائی فواد چودری کا کہنا ہے کہ چودہ نومبر کو خاجہ آصف نے حکومتی نمائندوں کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا معاملہ قومی اسیملی کے قوائد و زوابط کمیٹی کو بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا قومی اسیملی میں جمع کرائی تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے کہ چودہ نومبر کو خاجہ آصف نے وفاقی اور پنجاب حکومت کے نمائندوں کے بیان کو اسیملی میں توڑ مروڑ کر پیش کیا فواد چودری نے خاجہ آصف کی جانب سے قومی اسیملی میں کی گئی چودہ نومبر کی تقریر کو بطور حوالہ پیش کیا ہے تحریک میں مزید کہا گیا ہے کہ خاجہ آصف نے نواز صریف کی صحت سے متعلق حکومتی نمائندوں کی موقف کو غلط طریقے سے پیش کیا فواد چودری کی جانب سے جمع کرائی تحریک میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو نواز صریف کی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں تھا تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے کہ خاجہ آصف نے نواز صریف کو مرنے دو جیسا جملہ حکومتی نمائندوں سے منصوب کیا ہے خاجہ آصف کی جانب سے قومی اسیملی کے فلور پر جھوٹ بولنے پر پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے لہٰذا خاجہ آصف کی غلط بیانی پر بحث کرائی جائے اور معاملہ قوم اسیملی کے قواعد و ذوابت کمیٹی کو بھیجا جائے